بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کراچی سے تعلق رکھنے والی دعا زہرہ اور زہیر کا جو کیس ہے اس کے بارے میں پورا پاکستان تو جانتا ہے اور اب اس میں جو نیا موڑایا ہے وہ یہ ہے کہ میڈیکل جو بورٹ تھا انہوں نے دعا زہرہ کی عمر کے بارے میں ریپورٹ جمع کروا دی ہے اور وہ تقریباً چودہ سے پندرہ سال کی جو ریپورٹ ہے وہ سامنے آئی ہے اور اس بارے میں دعا زہرہ نے یہ کہا ہے کہ میری میڈیکل ریپورٹ غلط نکالی گئی ہے اور اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے بلکہ اس نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر مجھے اور زہیر کو الادہ کیا گیا تو میں انتہائی قدم اٹھاؤں گی اپنی جان تک دے دوں گی کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ میڈیکل ریپورٹ سامنے آنے کے بعد اس کا جو خاون ہے زہیر اس پر مقدمہ بھی ہو سکتا ہے اور اسے جیل کی ہوا بھی کھانی پڑ سکتی ہے لیکن دعا زہرہ نے یہ کہا ہے کہ اگر مجھے زہیر سے الگ کیا گیا تو میں انتہائی قدم اٹھاؤں گے میں اس کے بغیر بلکل نہیں رہ سکتی اور میں اپنی جان بھی دے دوں گی اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں اپنے والدین کے پاس کراچی نہیں جانا چاہتی کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور ویسے بھی جب میں ان کے پاس ہوتی تھی تب بھی کوئی تھوڑی بہت گلتی کرتی تو وہ مجھے ڈانٹے تھے اور مارتے پیٹتے بھی تھے دعا زہرہ انتہائی آگے جا چکی ہے اور اس کو کاؤنٹ ریپ کر رہا ہے یا اس کے پیچھے کیا سارا کچھ چل رہا ہے یہ تو ابھی تک واضح نہیں ہو سکا لیکن والدین کے حوالے سے اس کے جو خیالات ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں اس کے پاس بلکل بھی نہیں جانا چاہتی اس نے کہا کہ میرے والدین مجھے جان سے مار دیں گے اس نے کہا کہ میں نے پاک نکاح کیا ہے کوئی جرم نہیں کیا حالکہ اسے شاید یہ نہیں پتا کہ ایسے نکاح جو ہیں وہ قانونی طور پر تو شاید محفوظ سمجھ جاتے ہوں لیکن شریعت کے اعتبار سے ایسا کوئی بھی نکاح باطل ہے کیونکہ ولی کی اجازت کے بغیر اور ولی کی شمولت کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا اور وہ زنا کے زمرے میں بھی آتا ہے لیکن دعا ظاہرہ اس بات پر بزید ہے اور سوشل میڈیا پر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں زہیر کے بغیر نہیں رہ سکتی اور نہ ہی میں اپنے والدین کے پاس واپس جانا جاتی ہوں کیونکہ وہ مجھے قتل کر دیں گے اور مجھے مار دیں گے اور اگر زہیر کو کچھ ہوا یا زہیر سے مجھے الادہ کیا گیا تو میں انتہائی قدم بھی اٹھا سکتی ہوں اور یہاں تک اپنی جان بھی دے سکتی ہوں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی اب یہ کیس کس طرف جاتا ہے اور یہ کیا صورتحال اختیار کرتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اس حوالے سے جو بھی نئے اپڈیٹ ہوگی میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے